موسیقی متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکن شبیر قائم خانی ایم کی ایم کے مرکزی شوبہ جات کے انچارج سمیس سیکڑوں اہدداران کے حمراہ پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ایم کی ایم کی ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن شبیر قائم خانی نے کہا کہ ہمارے مخالفین کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ کا بھی ضمیر جا گیا آپ بھی ڈرائی کلین میں دھل گئے میں کہوں گا دل بڑا کریں اور سب کو معاف کریں اور میں نے جو غلط باتیں پی ایس پی کے لیے سن رکھی تھیں پی ایس پی کو اس کے برخلاف آیا انہوں نے کہا کہ ایم کی ایم اب وہ ایم کی ایم نہیں ہے نہ ہی وہ لوگ ہیں آج دل خون کے آنسو روتا ہے آج شہدہ کو کوئی نہیں پوچھتا عید کے تہوار پر تین ہزار روپے دے دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ تو بس ٹوکن ہیں اسے کئی زیادہ اور شامل ہونے والے ہیں میں قسمیاں اور حلفیاں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا اور وہ ساتھی بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو نادان دوست جو اب ہمیں کہیں گے کہ انہوں نے شہدہوں کے خون کا لہو کا سودا کیا ہے انہوں نے اس قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہم نے کوئی قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے کہ آج تک ہم اس قوم کے ساتھ جوڑے رہے اس پارٹی کے ساتھ جوڑے رہے میں نے ایک آڈیو پیغام کے ذریعے میں کوئی چور راستے سے پی ایس پی کے پاس آ کر نہیں بیٹھاؤں میری اپنی ایک عقل ہے میری اپنی قربانی تحریک کے لیے میں نے اپنے ایک ٹائم دیا ہے جو میری عقل نے کام کیا وہ میں کیا لیکن میں نے اس میں اپنے دوستوں سے اپنے رکھوں سے میں نے مشورہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمکیو ایم سے ہمارا رومینس ہے تو میں کہتا ہوں ان ماں کے دلوں سے پوچھو جن کے بچے لا پتا ہیں یا ان گھر والوں سے پوچھو جن کے بچے دربدر پھر رہے ہیں ان کو ایمکیو ایم سے رومینس ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ابحام تھا کہ ووٹ تقسیم ہو گیا آج یہ بات واضح ہو گئی کہ ووٹ کوئی تقسیم نہیں ہوا بلکہ ہم کو وہ لوگ بھی ووٹ دیں گے جو پہلے ہماری پچھلی پارٹی کو نہیں دیتے تھے کیا اس ملک کا کوئی گورنر وزیر اعلیٰ نہیں ہے وزیر اعلیٰ نے کیا کر دیا دو لیٹر لکھ دیا اٹھا کے ٹی وی پہ چلوا دیا اب انڈیا سے ووٹ انڈیا سے گیس آ رہی ہے یا بجلی آ رہی ہے انڈیا کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے پاکستان کا وزیر اعظم ہے بھائی آپ پاکستان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہو فون اٹھاؤ اور فون کرو بچے مر رہے ہیں مریض مر رہے ہیں امتحانات نہیں دے پا رہے بچے گھر میں برا حال ہے پوری کراچی کا سندھ کے لوگوں کا اور آپ خط لکھ رہے ہیں خدا کی پناہ اللہ کا خوف کریں مرنا ہے بدعائیں لے رہے ہیں آپ لوگ میری ریکویسٹ ہے مودبانہ گزارش ہے وفاق کا نمائندہ گورنر ہوتا ہے جو کہ یہاں بیٹھا ہے گورنر وزیر اعلیٰ صاحب گورنر صاحب کے ساتھ مل کر یہ کیا الیکٹرک والوں کو اور سوئی اور ایس ایس جیسی والوں کو دونوں کو بلائیں اور ایک ہی میٹنگ میں فیصلہ کریں وزیر اعظم کو فون پہ لیں لائن پر وفاقی وزیر کو فون پہ لیں لائن پر اسی میٹنگ سے اور میٹنگ سے باہر نکلیں تو ان کو ختم کر کے اٹھیں میں میں چیپ جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ جن ایشوز کو بھی آج تک انہوں نے ٹک اپ کیا ہے یہ ایشو ان سب سے بڑا ایشو ہے یہ بہت اہم ایشو ہے کراچی پاکستان کی بیک بون ہے ایکانومی کی کراچی تباہ ہوگا خدا نہ خواستہ پاکستان تباہ ہوگا انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں خدا کے واسطے کراچی کے بجلی کس کرائیسس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں پاس زمین پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے ریکویسٹ کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی